بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو چار کلو گڑھ جو ہے وہ کڑاہی میں ڈال لیں گے چار لیٹر جو ہے وہ پانی ڈالیں گے تو چھولا جو ہے وہ جلا دیا گیا ہے گڑھ جو ہے وہ حل ہونے تک پانی میں پکا لیں گے تو بھائی جن کیا نام ہے آپ کا میرا نام رمیز تو آپ کے میں ابھی صبح آیا ہوا تھا تو میں سن کے گیا تھا کہ آپ کے سبی بھائی یہ کام کرتے ہیں تو کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں ہمیں ستر سال ہو گئے ہیں ستر سال ہو گئے ہیں بھائی نینا میں اکیلہ کرتا ہوں میرے چاچا میرے والد سان میرے تاتا برداتا وہ کام کر رہے ہیں لیکن اپنے جو ہے میں اکیلہ رہ گیا آکے ہماری جو نسل ہے وہ اب اس کام میں نہیں تو اس کی جوپ کرتا ہے تو الحمدللہ گڑ جو ہے اچھی طرح حل ہو چکا ہے پانی میں تو اب کڑاہی جو ہے چولے سے نیچے اتار لیں گے کڑاہی جو ہے چولے سے اتار لی گئی ہے تو جب ہم بھی گھر میں گڑ والے چاول بناتے ہیں تو چھنے سے گڑ والے پانی کو چھان لیا جاتا ہے تو اسے بھی چھان لیا جائے گا تو کھانے کا سوڈا تھوڑا ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے تو میدہ جو ہے وہ ڈال دیں گے میدہ کتنا ہے بھائی جان آٹھ کلو آٹھ کلو میدہ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے اور اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور بیٹر جو ہے وہ ایک تیار کر لیں گے یہ کمال سارا کا سارا جو ہے نا اس کے بیٹر کا ہے کھانے کا سوڈا ڈالا گیا ہے تھوڑا اور تھوڑا سا پانی اور تھوڑا پانی ڈالیں گے تاکہ سوڈا جو ہے وہ حال ہو جائے اس میں بہت محنت والا کام ہے اب اسے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے پورا فرائی کرنے کے لیے سوڈا ہی میں ڈال لیں گے تھوڑا سا کھانے کا سوڈا اور تھوڑا پانی ڈالیں گے تو جو کراہی کی سائٹوں پر لگا ہوا ہے میدہ وہ اتار لیں گے ہوں گیا تیار ہوں گیا تیار ہوں گیا تیار ہوں گیا تیار رہا ہے اب صرف انتظار ہے تو آئل گرم ہونے کا جالی کی مدد سے یہ دیکھیں ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا اوپر سے اس کو ڈھاپنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی ایک منٹ میں دیار ہو جاتا ہے کوکنگ ٹائم جو ہے وہ دقریباً ایک منٹ ہے ڈھاپنے 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 جی بھائی جان تو یہ کھکرپوڑا جو ہے ایک پیس یہ والا یہ کتنے کا ہے یہ پچیس روپے کا ہے جی ٹھیک ہو گیا تو یہ جگہ کا انسی ہے ذرا بتائیں گے جی ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشستی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تو ابھی بھائی جان سے میں تھوڑا سیکھوں گا ٹرائی کروں گا اتنا کافی ہے میں نے خراب کرتی ہے میں نے زیادہ پرداز ہی ہے تو تقریبا کہہ لیں جال گیا ہے آپ مزید خرابی نہیں کروں گا واسط میں ہی تھا